لیکیوریا کی بیماری میں نماز کا حکوم ایڈیا سے کس نے پوچھا ہے لیکیوریا کی زیادتی ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں نماز ہو جائے گی دیکھیں کسی خاتون کو کنٹینیو خون آتا ہے یا کوئی رتوبت خارج ہوتی ہے اور کسی بھی نماز میں ایسا ہو گیا کہ ایک نماز کا ٹائم پورا گزر گیا اور وہ پروپر وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکی تو کوئی بھی جب ایک نماز کا ٹائم ایسا گزر جائے گا کہ اس میں وہ وضو کر کے نماز ہی نہ پڑھ سکیں کنٹینیو وہ لیکیوریا ہوتا ہی رہا تو وہ خاتون پھر معذور کہلائے گی جیسے کسی کو پیشاپ کے قطرے آتے ہوں تو ایک نماز کا ٹائم ایسا گزر گیا جس میں پیشاپ کے قطرے کنٹینیو آ رہے ہوں کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگے اور پھر قطرہ آ جائے یا نماز کے دوران قطرہ آ جائے تو اس کا مطلب وہ معذور ہے جب ایک دفعہ معذور بن جائے تو پھر ایسی خاتون ایک وضو سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں تو لیکیوریا سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا یا پیشاپ کا قطرہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ایسا شخص معذور کہلائے گا تو جب بھی نیا وقت داخل ہو وضو کر لیں اور اس وضو سے قرآن بھی پڑھیں نماز بھی پڑھیں اور تلاوت بھی کریں جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں پھر جب نئی نماز کا وقت آئے تو نیا وضو کریں پھر یہ خاتون یا ایسا شخص جو قطرے کا مریض ہے یا وہ خاتون جو لیکیوریا کی مریض ہیں وہ معذوری کی فہرش سے اس وقت نگلیں گی معذوری کے حکم سے کہ جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے کوئی ایک نماز کا ٹائم پورا گزر جائے اور ایک دفعہ بھی لیکیوریا نہ ہو یا ایک دفعہ بھی پشاپ کا قطرہ نہ آئے تو جب پورا ٹائم ایسا گزر جائے گا اپالے حکام ہوں گے جو نورمل حکام ہیں